السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہر سال کی طرح پوریس ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے افتار پارٹی کا احتمام کیا جاتا ہے افتار بھی احتمام کیا گیا اور ہمارے بہت سے علماء حضرات یہاں تششید لائے ان کا مہین شکریہ آدھا کرتا ہوں ہاتھ طور سے ہمارے سیس سیکرٹی جوشی صاحب مہین دلری صاحب بی جی پی صاحب کمیشنر صاحب بھنجنی گمار صاحب تمام علماء اور مشاقین یہاں کے مخامی امیر ہے منتاز احمد صاحب ابھی آ رہے ہوں گے ہمارے مخامی امیر حضردین صاحب بھی میں صاحب تششید لائیں گے اور میرے تمام بھائی کے بہنوں یہ کہ سیلنگانہ بننے کے باڑھ پہلے آئرپورٹ سیم صاحب نے جی طرح گنگا جمنا سہیزی فاموش مطلی اقدام کیا اس کی مثال ہندوستان میں نہیں ملسکتی آج سیلنگانہ اسٹیٹ کا نام سارے ہندوستان میں گیا جاتا ہے جو قومی ایک جہتی کی اسٹیٹ اور ہمارے آنے پر اس کی امساب ایک بہت سے سیکولر سیئے تب سے سیلنگانہ بننے کے بعد تو اہمیت یہ تو ان کی جانت کی اور پولکس دیپارٹمنٹ کو انہوں نے کافی ہر طریقے سے مضبوط کیا ہے اس کے لیے میں خاص طور سے ہمارے سابقہ کمیشنر ایجی پی صاحب مہین ترٹی ساتھ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے چار سال دور میں بہت اچھی طریقے سے لین آرڈر کٹول کیا ہے آج ہمارا جو لین آرڈر ہے ہندوستان نمبر ملن ہے اور تیلنگانہ بننے کے بعد ہماری جو خاص طور سے تیلنگانہ اسٹیٹ کی پولیس اور ہائدراباد کی پولیس کی مثال سارے ہندوستان میں لی جاری ہے لین آرڈر ہمارے پاس جس طرح کٹول کیا جارا ہے آج ہمارے پاس ہر تریقے سے جو صادقہ میں جو کرائم ہوا کرتے تھے اس کا کافی پرسنٹیج گھٹ چکا ہے اب ہمارے ہفتوں سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں ہماری جیل ہے مہا پر جو خیفی ہوتے تھے جو ٹیپرری آتے تھے ان کا کافی پرسنٹیج گھٹ چکا ہے آج ہماری پولیس ہر جگہ اس کا نام لیا جا رہا ہے بہت اچھی طریقے سے کام کر رہی ہے میں ہمارے ساتھ کو مبارک بات دیتا ہوں آج ہمارے سی ایم سابلے خاص طور سے جو ملنگانہ سٹیٹ کے لیے امن کے لیے اور پولیس دیبارٹمنٹ کو اور دردے سے سپورٹ کے لیے پولیس کٹرولنگ ٹاور کا جو انڈیشان دالت وہ اب تکمیل کو آ چکا ہے میں سمجھتا ہوں چھ مینے میں وہ اس کا کام مکمیل ہو جائے گا وہ ہونے کے بعد سہارت ملنگانہ سٹیٹ کو اور خاص طور سے ہیڈراباد کو سیٹلائٹ سے کٹرول کیا جائے گا لینڈ آڈی ٹرافک کو کٹرول کیا جائے گا جہاں تک ہو سکے امن کو خائم کرنے کے لیے ہماری پولیس رات بھی محنت کرتی ہے اور آج ہماری پولیس نے ہمیشہ ہے قومی ایک جہتی کی جو محسان خائم کیے پولیس پبلک فرینڈشپ میں بہت سے پروگرام ہوئے میں نے بھی چاندنار پر کہیے پروگرام اٹنٹ کیا ہوں اور یقینا ہمیں خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا سیم نصیب فرمایا جنہوں نے تمام اندو مسلم بھائیوں کے ساتھ ایک ساتھ انصاف کرتے ہیں ان کی ترقی کے لیے امن کے لیے کوش کر رہے اور میں آج میری جانب سے بی جی پی صاحب کو کرمیشنر صاحب کو ہمارے چیف سیکرٹی صاحب کو چیف اڈوائیزر صاحب کو ایک ایک خان صاحب کو تمام لوگوں کو جنہوں سے مبارک بات دیتا ہوں چونکہ وہ ہمارے سیم صاحب کو ساتھ شہلہ بشہلہ کام کرتے ہیں ہماری سٹیٹ کو ترقی کی طرف امن کی طرف اور یہاں پر ہمارے غلام صادق حتین صاحب بھی ہے مجھے یاد ہے آج سے بیس سال پہلے میں تیس کمیٹی کا ممبر تھا میں بھی بہت پولیس کے ساتھ تاؤنگ کرتا تھا اور تیس کمیٹی ہمیشہ ایزراباد میں تیس قائم کرنے کے لیے ہمیشہ کام کرتے تھے اور ہمارے سیکیٹری غلام صادق حتین صاحب تھے جو ہمیشہ ہمارے محلے میں مٹک کیا کرتے تھے امن کے لیے یقیناً دنیا میں کوئی سب سے ایک صحیح چیز ہے وہ امن ہے جب پر جیسے دھر میں امن نہیں ہو سکتا اگر ترقی نہیں کر سکتا جیسے اسٹیٹ میں امن نہیں ہے وہ اسٹیٹ ترقی نہیں کر سکتی آج تیلنگانہ اسٹیٹ بہت امن کی طرف امن کا ایک گہوارہ اگر کہا جائے تو تیلنگانہ اسٹیٹ ہے اس کا سینہ ہمارے آنبو سی ام صاحب پر جاتا ہے میں ہمارے علماء خاص طور پر مفتی قلیر احمد صاحب یہاں موجود ہے ہمارے مکہ مجد کے امام صاحب یہاں موجود ہے بہت سے علماء یہاں موجود ہے بہت سے ہمارے بھائی موجود ہے یہ رمضان کا مہنہ ایک بہت بڑا متبرک مہنہ ہے یہاں پر از اللہ کے فضل کرم سے ہمارے باویس روزیں مکمل ہو چکے ہیں انشاءاللہ آنے والے ٹائم پر جس طرح ہو ساتھ ہوئے آٹھ روزیں ہوں گے میں تمام میرے علماء اور بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمارے اسٹیٹ کے لئے امن کے لئے اور ہمارے سی ام صاحب کی درازی عمر کے لئے ساہت اور تندرس کے لئے انہیں اچھے سے اچھے طریقے سے کام کرنے کا موقع عطا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے میں یہی چاہوں گا کہ ہمارے اسٹیٹ پورا مند رہ گی اور آپ کو ایک خاص بات پتہ داؤ ہمارے سی ام صاحب شاید ہندوستان میں واحد اسٹکلوری سی ام ہے انہوں نے جب پھلنگانا بنا تو سب سے پہلے مسلمانوں کو ایک عزت لے کر ڈکھتی سی ام کا عوضہ دیا اور بعد میں آج تقریباً چالیس پہتاریس سال کے بعد ایک عوضہ کا عوضہ بھی ایک مسلمان کو دیا گیا یہ اللہ کا فضل و کرم اور ہماری اسٹیٹ کی ایک خونی ایک جیتی کی ایک بہت بڑی مثال ہے اس لئے میں تمام بھائیوں کو بلکی گرہوں سے مبارک بات دیتا ہوں رمضان شدید کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بھائیوں کو اچھا رکھے ہماری اسٹیٹ میں رہنے والوں کو پیاروں میں اوپس رکھے ہمارے ملت میں رہنے والوں کو ایک امان اور اچھی زندگی عطا کریں اور خوشحال زندگی عطا کرتے ہوئے ہمارے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے میں اپنی بات قتم کرتا ہوں واقعہ اتا ہوں الحمدللہ السلام علیکم جناب محبوب علی صاحب پر مینسٹر تیلنگانہ جناب بیریسٹر اسدودین اویسی صاحب ممبر او پارٹیمنٹ ہیدراباد شری بونتو رام مہن میئر ہیدراباد ہمارے چیف سیکریٹری شری جوشی صاحب ہمارے دیپارٹمنٹ کے تیلنگانہ دی جی پی شری مہندر ایڈی صاحب ہمارے ایڈوائزر شری اے کے کھان صاحب بلالہ صاحب سبھی انوائیٹی جناب مولانا خبول پاشا شتاری تاہب حضرت حفیظ رتوان پوریشی صاحب حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب حضرت سید چاہ محمد اولیہ حسینی مرتضی پاشا صاحب حضرت سید محمد صادق حسینی عارف پاشا صاحب جناب حفیظ صاحب حسینی رضی صاحب اور ہمارے یہاں سبھی ہمارے کھلیگ آفیسرز اور مہمانوں اے پار سب کو میں پھر سے کے طرف سے نمشکار السلام علیکم شکر گزار ہیں ہم آپ کے کی بیشکیفتی وقت نکال کر آپ سب صاحبان یہاں آنے کی تکلیف کی سید پولیس کی ہسن کے لیے سبھی آفیسرز کی طرف سے احسان مند ہیں ہم آپ کے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نہیں تو اور کیا کہ آج آپ سے روبرو ہونے کا موقع ملا ہمارے ہیدراباد سیٹی پولیس کو آپ بزرگوں اور نرجوان بھائیوں کا محبت ملا اس کے لیے میں آپ سب کو تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں شکریہ خدا کرو ماہ رمضان آگیا تقسیم کرنے نعمت رمضان آگیا رمضان ہمیشہ ہمارے دامن کو خوشیوں سے پھر دے بس یہی دعا رہتی ہے ہماری سیٹی پولیس کی طرف سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ ہم سب پہلے ایک بہتر انسان اور پھر ایک بہتر پولیس آفیسر بنے آپ آپ کے مددکار بنے اور غریبوں کے رمکھار بننے کی کوشش کریں ہمارا کیول یہی مقصد رہے آگے ہم کبھی ہاتھوں کی لکیروں سے نہیں اُلجتے ہیں ہمیں معلوم ہے آپ کی دعاوں سے وہ بھی بدلتے ہیں دعا کیجئے دعا کیجئے سیٹی پولیس کے لیے دعا کیجئے شہر میں امن اور شانتی اور ڈیولپمنٹ کے لیے رمضان میں ہماری دنوں کی دھرکن خاص کر غریبوں کے لیے دھرکتی ہے اللہ ان کے تکلیفوں کو کم کر دے اور امیروں کو اے خدا اتنے خدای نہ دے کہ انہیں اپنے سوا کوئی دوسرا دکھائی نہ دے رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نظروں میں سب برابر ہیں ان کی رحمتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے پھر ہم لوگ اپنے دیکھنے کے نظریے میں فرق کیوں کریں ہندوستان کی کانسٹیوشن کے مطابق بھی ہم سب برابر ہیں مذہب دین جاتی علاقہ زبان لباس سے فرق نہیں ہونا چاہیے ہم سب برابر ہیں آخر میں وہی چھے فیت کی جمین جہاں ہم سب کو جانا ہے اور کتنی بھی دولت آپ کے پاس کیوں نہ ہو مگر کفن میں جیب نہیں سلوا سکتے ہیں آپ بجرگوں اور دوستوں جنہ کے راستے میں سبر کی گلیاروں سے ہو کر گزرتی ہیں نئے نسل کو اس کی ضرورت ہے کہ سبر سیکھیں سبر سے رہنا سیکھیں رمضان میں سب گناہ لوگ کہتے ہیں ماں کی دھول جاتے ہیں سب ہی گناہ جل جاتے ہیں ہم فر سے معصوم ہو جاتے ہیں اب اس معصومیت کی قدر کریں رمضان اپنے آپ کو جیتنے کا سمیہ ہے اپنے اوپر فتح حاصل کرنے کا سمیہ ہے کیول بھوک اور پیاک سے کے آگ سے ہی نہیں بلکہ نفرتوں کو جلانے کا سمیہ ہے اپنے گسے کو جیتنے کا سمیہ ہے ہمارے دشمن ہم سے ہم سے باہر نہیں ہمارے اندر ہیں ہمارے اپنے غرور کو جلانا ہے پھر جنتیں پھر دوس کا دروازہ ہمارے لئے کھولیں گے بچوں کو بتائیں کس کو معافی نہیں ملتی ہے بچوں کو بتائیں کس کو معافی نہیں ملتی ہے شراب یا نشا کرنے والوں کو ماں باپ کا نافرمانی کرنے والوں کو رشتوں کو توڑنے والوں کو دل میں نفرت رکھنے والوں کو آج کل نئے قسم کا نشا جیسے وائٹنر یہ سب مارکٹ میں آ رہا ہے بچوں کو سمجھائیں ان سے دور رہنے کے لئے ایک بھونٹ پانی پلا کر انسان ہونے کی ہماری یہی پہچان ہے زندگی کی راہ میں رات اور دن آتے رہتے ہیں ذہن میں ایک بات ضرور رہے جس کے حصے میں رات آتی ہے یقیناً اس کے حصے میں چاند بھی ضرور ہوگا آپ سبھی ساہیوان کو ایک بار پھر یہاں آنے کے لئے اور حدراباد سٹی پولیس کی حوصلہ افضائی کرنے کے لئے میں تہہ دن سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور رخصت ہونے کے پہلے ایک دعا ہماری طرف سے بھی بس اتنی پاکیزہ رہے آئینائے زندگی بس اتنی پاکیزہ رہے آئینائے زندگی کہ جب خود سے نظر ملے تو شرم سار نہ ہو جائے ہیں